اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل اور میں ہوں عمر جو یہاں بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر اب تک ہونے والے پاکستان میں تمام قومی اسمبلی کے الیکشنز کے نتائج کی کس پارٹی کی جانب سے کس امیدوار نے الیکشن میں حصہ لیا اور کس پارٹی کی جانب سے کس امیدوار نے کتنے ووٹ آسل کیا اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہونے والے الیکشنز میں اس حلقے میں کتنے فیصد ٹرناؤٹ دیکھنے میں آیا تو آج کی اس ویڈیو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نہیں حلقہ بندیوں کے مطابق ہمارا حلقہ ہے انیہ سنتالیس جبکہ الیکشن دو دار رٹھ آرہ میں اس حلقے کا نام تھا انیہ تری پن یہ اسلامو بات کا حلقہ نمبر دو ہے اس وقت حلقے کی مکمل آبادی کتنی ہے یہاں پر خواتین اور مارد رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کتنی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی علقابندیوں کے مطابق اس وقت سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں جیسا ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 2008 سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی الیکشن 1970 سے لے کر الیکشن 2002 تک کے مکمل نتائج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخری اسے میں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں الیکشن 2008 سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 2008 کی تو الیکشن 2008 میں اسلکے کا نام تھا اینے انچاس اسلام آباد کل کا نمبر دو یہاں پہ ایمین ایک کی سیٹ پر کام جاب ہوئے ڈاکٹر تارک فضل چودری پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے 45482 ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر سید نیر حسین بخاری آئے پاکستان پیپک پارٹی کی جانب سے 44726 ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر مصطفیٰ نواز کوکھر آئے پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے 34540 ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر ملک تبرک حسین آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے 8294 ووٹ حاصل کیے پانچ میں نمبر پر راجہ اشتیاق احمد آئے ایم ایم ای کی جانب سے 997 ووٹ حاصل کیے چھتے نمبر پر یہاں پہ محمد اقبال حیدر اے ایچ ٹی کی جانب سے 707 ووٹ حاصل کرسکے بات کریں الیکشن 2008 میں یہاں پہ جو ویلیڈ ووٹ کاسٹ ہوئے ایک لاکھ چار ہزار چار سو نو تھے جس میں ریجیکٹ ووٹرز کی بات کریں تو پانچ سو اٹھالیس ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ یہاں پہ جو کاسٹ ہوئے الیکشن 2008 میں یہاں پہ ایک لاکھ چار ہزار نو سو ستامن تھے جبکہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو دو لاکھ انتالیس ہزار نو سو چوبیس تھی تر نوٹ الیکشن 2008 میں یہاں پہ تر تالیس اشاریہ پجتر فیصد رہا ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 2013 کی تو الیکشن 2013 میں اس حلقے کا نام تھا اینے انچاس اسلام آباد کال کا نمبر دو یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ڈاکٹر تارک فضل چودری پاکستان مسلم لغنون کی جانب سے پچانویں ہزار سات سو ایک ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر چودری علیہ آس میربان آئے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ستامن ہزار ایک سو ساٹھ ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر مصطفیٰ نواز کوکر پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے چھوالیس ہزار چھے سو چھالیس ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر زبیر فروخ خان آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے گیارہ ہزار دو سو تیس ووٹ حاصل کیے پانچ میں نمبر پر ڈاکٹر محمد عثمان خان ایڈوکیٹ آئے ازاد امیدوار تھے آٹھ سو اکاسی ووٹ حاصل کیے چھتے نمبر پر محمد ندیم قریشی آئے ازاد امیدوار سات سو ایک ووٹ حاصل کیے بات کریں الیکشن دوہزار تیرہ میں اس سلکے میں ویلڈ ووٹ جو کاسٹ ہوئے دو لاکھ چودہ ہزار تین سو چونسٹھ سے جبکہ ایک ہزار چار سو چھے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ جہاں پہ دو لاکھ پندرہ ہزار سات سو ستر کاسٹ ہوئے جبکہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو تین لاکھ چونتیس ہزار دو سو تالیس تھی ٹرن اوٹ کی بات کریں تو الیکشن دوزار تیرہ میں اس سلکے میں چونسٹھ اشاریہ تین چھ فیصد ٹرن اوٹ دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار اٹھارہ کی تو الیکشن دوزار اٹھارہ سے پہلے کی جانے والی القابندیوں کے مطابق اس سلکے کا نام اینے انچاس سے تبدیل کر کے اینے تریپن اسلام آباد کا القا نمبر تین رکھا گیا یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے عمران احمد خان نیازی پی ٹی آئی کی جانب سے ترینوے ہزار ایک سو دس بوٹ اصل کیے دوسرے نمبر پر یہاں پہ شاید کھاکان عباسی آئے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے چوالیس ہزار تین سو سنتالیس بوٹ اصل کیے تیسرے نمبر پر یہاں پہ سید سبطل حیدر بخاری آئے پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے سترہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ الیکشن 2018 کے وقت اس الکے کی مکمل آبادی تھی اس وقت 6,7,683 افراد پر مشمل جس میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو 3,12,143 تھی جبکہ میل ووٹرز کی تعداد 1,6,6,024 تھی فی میل ووٹرز کی تعداد 1,4,119 تھی جبکہ پولنگ سٹیشنز کی تعداد اس الکے میں الیکشن 2018 میں 325 تھی ترناوٹ یہاں پہ 56 اشاریہ 53 فیصد رہا جبکہ توٹل ووٹرز اس الکے میں الیکشن 2018 میں 1,7,456 پولڈ ہوئے بات کریں الیکشن 2018 کے وقت اس الکے کے گوگل میپ کی تو الیکشن 2018 کے وقت اس الکے کا گوگل میپ کچھ اس طرح سے تھا جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 2024 کی تو الیکشن 2024 سے پہلے کی جانے والی الکابندیوں کے مطابق اس الکے کا نام N53 سے تبدیل کر کے N47 اسلام آباد کالکہ نمبر 2 رکھا گیا اس وقت اس الکے کے اندر کون کون سے علاقے شامل ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت اس الکے کی مکمل جو آبادی ہے 8,692 افراد پر مشتمل ہے جبکہ بات کریں اس وقت اس الکے کے گوگل میپ کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس الکے کا گوگل میپ کچھ اس طرح سے ہے N47 اسلام آباد کالکہ نمبر 2 تو دوستو بات کریں الیکشن 2024 کی تو اگر آپ یہ ویڈیو الیکشن 2024 سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ سے کچھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساز لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی الیکشن 2024 مکمل ہوں گے تو اس کے اگلے ہی دن آپ کے اس الکے N47 اسلام آباد کالکہ نمبر 2 کے الیکشن نتائج کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 2024 کی تو الیکشن 2024 سے پہلے اس حلقے میں ہونے والے سوشل میڈیا پر سرویز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس وقت اس الکے میں پاکستان تریقہ انصاف الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے اگر آپ اس الکے کے ووٹر ہیں اور آپ کی رائے ہم سے مختلف ہے تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے کر بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق اس وقت اس الکے میں کونسی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1970 سے لے کر الیکشن 2002 تک کے مکمل نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن 1977 کی تو الیکشن 1977 میں اصل کے کا نام تھا انہیں 35 اسلام آباد کال کا نمبر ایک یہاں پہ امین اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ظہور احمد خان جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے 43,794 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر غفور احمد آئے جو کہ پی این اے کی جانب سے 22,265 ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر محمد سکھی بٹ ازاد امیدوار 249 ووٹ حاصل کی ہے ابھی ہم بات کریں الیکشن 1985 کی تو الیکشن 1985 میں نان پارٹی الیکشن ہوئے اس وقت کے سلکے کا نام تھا انہیں 35 اسلام آباد کال کا نمبر ایک یہاں پہ امین اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے محمد نواز کوکھر 18,391 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر زفر علی شاہ 16,190 ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر راجہ اور انگزیب آئے جو کہ 8,284 ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ بوت آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں الیکشن 1988 کی تو الیکشن 1988 میں اس وقت کا نام تھا انہیں 35 اسلام آباد کال کا نمبر ایک یہاں پہ راجہ پرویز خان آئے پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے 49,994 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر حاجی محمد نواز کوکھر آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے 23,551 ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر ڈاکٹر محمد سرفراز میر آئے آئی جے آئی کی جانب سے 19,398 ووٹ حاصل کی ہے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ بوت آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1990 کی تو الیکشن 1990 میں حاصل کے کا نام تھا انہیں 35 اسلام آباد کال کا نمبر ایک یہاں پہ ام این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے حاجی محمد نواز کوکھر آئی جے آئی کی جانب سے 56,795 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر راجہ پرویز کان آئے پی ڈی اے کی جانب سے 43,467 ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر راجہ عبدالقیوم آئے جو کہ پی اے ٹی کی جانب سے 3,199 ووٹ حاصل کی ہے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1993 کی تو الیکشن 1993 میں سلکے کا نام تھا این اے 35 اسلام آباد کال کا نمبر ایک یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے حاجی محمد نواز کوکھر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے 69,308 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر سید نیر حسین بخاری آئے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے 49,518 ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر میجر ریٹائٹ تارک محمود پی آئی ایپ کی جانب سے 8,248 ووٹ حاصل کر سکے جبکہ بات کریں باقی امیدواروں کی ووٹوں کی اور ووٹ اور ان کے حاصل کرتا ووٹ اور ان کے نام آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1997 کی تو الیکشن 1997 میں سلکے کا نام تھا این اے 35 اسلام آباد کال کا نمبر ایک یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے سید زفر علی شاہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار سے 64,500 ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر سید نیر حسین بخاری آئے جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے 29,847 ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر عمران خان آئے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 5,868 ووٹ حاصل کر سکے باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آف سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 2002 کی تو الیکشن 2002 سے پہلے کی جانے والی القابندیوں کے مطابق اس علکے کا نام تبدیل کر کے 49 اسلام آباد کا علکہ نمبر 2 رکھا گیا یہاں پہ امینے کی سیڈ پر کامیاب ہوئے سید نیر حسین بخاری پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے 47,884 ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر مصطفیٰ نواز کوکر آئے ازاد امیدوار تھے 30,016 ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر ڈاکٹر تارک فضل چودری پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے 16,832 ووٹ حاصل کیے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں